موسیٰ علیہ السلام بن جاتا ہے اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنی بغل میں ڈالتے ہیں نکالتے ہیں تو وہ روشن ہوا ہوتا ہے یہ سب دیکھیں کہ باوجود بھی فیرون کے آنکھوں سے پردہ نہیں ہٹتا اور وہ اپنے درباریوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے ازدہر کا مقابلہ کیے جائے اس کے سامک کا مقابلہ کیے جائے فیرون کے جو درباری اور ہواری ہیں وہ اپنی چھوٹی چھوٹی چھڑیاں اور رسیاں جو ہیں وہ بھی دربار میں زمین پہ ڈالتے ہیں تو وہ بھی سامک بن جاتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کا ازدہہ جو ہے وہ انترانی رسیوں کو سامکوں کو نگل لیتا ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر سامک میں تھی طاقت تھی کہ وہ رسیوں کو نگل سکتا تھا تو وہ ازدہہ جو ہے وہ فیرون کو یا اس کے ہواریوں کو کیوں نہیں نگل لیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ایک اصول دے دیا کہ ہم ہدایت دینے کے قائل ہیں پہلے اس کے بعد سزا کا تائین ہو سکتا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام عمران اور یو قبط کے بیٹے یا یو قبط کے بیٹے تھے جب فیرون خواب دیکھتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا میری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا تو وہ یہ حکم جاری کرتا ہے کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اب اللہ کا کرنا دیکھئے کہ ان کی جو والدہ ہیں یو قبط وہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد پریشان ہوتی ہیں اور ان کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا نیل کی موجوں کے حوالے کر دیتی ہیں اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کی کرنی ایسا ہوتا ہے کہ وہ حضرت آسیہ جو فیرون کی بیوی ہیں یہ وہ بیوی ہیں جو فیرون کے گھر میں ہیں وہ بیوی ہیں کس کی فیرون کی اور مومنہ ہیں اور ایسی مومنہ جن کا اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتا ہے اور ایمان والی عورتوں کے لیے خواتین کے لیے ایک مشل رحم کو کرا لیتا ہے اب موسیٰ علیہ السلام کی واقعے میں اب آپ ایک چیز کو نوٹ کیجئے کہ اتنے عبرت اتنے عبرت حاصل کرنے والے سبق آموز واقعات ہیں اتنے حصے ہیں کہ اگر کوئی عبرت حاصل کرنا چاہے تو وہ ان سے کر سکتا ہے لیکن عبرت بھی انہی کوئی ملتی ہے سبق بھی انہی کوئی ملتا ہے کہ جو عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے تعلیم ہوتے ہیں حضرت آرسیہ جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتی ہیں اور ان کو پانی سے نکالتی ہیں یہی سے یہ ایک ٹپتی زبان کا لفظ ہے موشا یعنی کہ پانی سے نکالو پانی سے نکلا ہوا یہی موشا جو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ موشا سے موسیٰ بنا اور اللہ تعالیٰ نے اسی نام کو پسند فرمایا اور اپنا نام موسیٰ پڑ گیا پرونیشن کی جو ریمسس اول تھا ریمسس دوان اس نے ان کی پرورش کی حضرت آرسیہ کیونکہ یہ بے اولاد تھے تو آرسیہ جو ہیں حضرت آرسیہ وہ فرون سے کہتی ہیں کہ ہمارے پاس اللہ ہمارے پاس اولاد بھی نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت کیونکہ بہت خوبصورت ہے نبی تو ہوتا ہی خوبصورت ہے تو بچپن یہ تو خود پیداشی طور پر یہ دیکھ کے حضرت آرسیہ اور فرون کا بھی دل پہ گلتا ہے اور ان کی پرورش کرتے ہیں بعد میں فرون کا دوسرا بیٹا بھی ہو جاتا ہے فرون پرورش کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس کے فرون کی محل میں ہی پرورش پاتے ہیں ایک شہزادے کی طرح یہ فرون موسیٰ علیہ السلام فرون کی عزت بھی کرتے ہیں فرون بھی موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اور ان کا جو دوسرا بیٹا ہوتا ہے رام سسس czas سیکنگ وہ بھی اپنے بھائی تنہ بھائیوں میں بڑا پیار ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام اب یہاں پہ ایک چیز اور نوٹ کر لیجئے کہ جب احرام مصر کی تعمیر ہو رہی تھی تو جو بنی اسرائیلیے تھے جو اس کی تعمیر کر رہے تھے انہوں نے سٹرائک کر دی کہ ہمیں روٹی کے ساتھ پیاز بھی دی جائے یہ دنیا کی پہلی سٹرائک تھی پہلی جسے کہتے ہیں کہ ہڑتال تھی جو کی گئی پیاز کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس وقت یہ ایک چیز سامنے آئی اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفرازی نہیں حاصل ہوئی تھی اب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیلی اسرائیل کی جو بھو گئے ہیں ان کو تو کرش کر کے رکھا ہوا ہے بہت زیادہ وہ اس کا شگار ہے ظلم و آتاب کا تو وہ یہ جو ہے صدا احتجاج فیرون کے سامنے بیان کرتے ہیں یاد رکھئے فیرون جو ہے وہ کسی کا لقب یہ بادشاہوں کا پھر مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا کسی کا نام نہیں تھا رانسس دو سیفرس کے سامنے یہ ان کا والد بھی تھا والد یعنی کے مو بولے باپ جنہوں نے پرورش کی تھی اب جب یہ ان کے مو بولے والد کا یعنی فیرون کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب یہ رانسس دو سیکنڈ جو ہے وہ جو ہے وہ فیرون بن جاتا ہے بادشاہ بن جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی صدا احتجاج بلند ہونے کے ساتھ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک کلاش کی فضا پیدا ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام کو خیر کہتا ہے کہ تو وہ مصر سے نکل جاتے ہیں اب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل جاتے ہیں اور مدین کی طرف چلے جاتے ہیں وہاں پر ان کی جو ملاقات ہیں شویب علیہ السلام کی بیٹیوں کی صاحبزاتیوں سے ہوتی ہیں وہ واقعہ آپ کو پتا ہوگا کہ وہ اوہ کے اوپر پانی پیلانے بے مکریوں کو تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وہی پہ ان کی جو دعا ہے وہ بڑی مشہور ہے بڑی خوبصورت دعا ہے یہ پڑھا کیجئے کہ میں اللہ تعالی مفہوم بیان کروں اللہ تعالی میں اس خیر کا محتاج ہوں جو میری طرف نازل کرے موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نکاح کر لیتے ہیں شویب علیہ السلام کی ایک صاحبزادی کے ساتھ بکریوں کے بکریوں کے چرانے کی جو اجرت ہوتی ہے اس کی تحقننے پر اب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ کوہیطور پہ جاتے ہیں اور وہی پہ ان کو اللہ تعالی سے نبوت ان کو اللہ تعالی نبوت سے سر فرانس کرتا ہے اللہ تعالی ان کو حکم دیتا ہے کہ واپس جاؤ اور بنی اسرائیل کو آزاد کرواؤ موسیٰ علیہ السلام مدین سے دوبارہ آتے ہیں مصر یہ جو اب اللہ تعالی نے شروع میں بیان کیا واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کہتے ہیں کہ تم جاؤ اس فران کی دلبار میں اور اس فران سے کہو کہ میری قوم کو آزاد کرے تو موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں مہا پہ لیکن جانے سے بہلے دعا مانگتے ہیں اور اس کے بعد کی جو آیا تھا یہ بڑی مشہور دعا ہے اس کے بعد کی جو آیا تھا کہ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی یعنی حارون کو بھی میرا ہم نوا میرا ساتھی بنا دیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی ان کے بھائی کے ساتھ بھیجتے ہیں اور جیسے میں نے واقعہ بیان کیا شروع میں یہ وہ فران سے جنگان ڈائلاغ ہے اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام فران کے ساتھ ہی ڈائلاغ کرنے کے بعد فران کو سمجھ نہیں آتی اس کی جو متقبر ایسا تھا کہ اس کی آنکھوں پر ایسی پٹی بنی ہوئی تھی کہ وہ اس سب کچھ دیکھنے کے باوجود اور اس کے علاوہ بھی اس پر عذاب کی نشانیوں جو ہیں وہ مینڈکوں کی صورت میں اور پتھروں کی بارش کی صورت میں اس کے اوپر یہ نازل ہوتا رہا دیکھتا رہا وہ لیکن اس کو سمجھ نہیں ہے اس کا ایون کہ اس کا اپنا جو فران سے ایون تو اس کا اپنا بیٹا بھی چھوٹا تھا deer وہ بھی فوت ہو گیا لیکن اس کو سمجھ نہیں آئے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اپنی قوم کو چھپ چھپ دے رات و رات مسر سی لے پیچھے لیں جاؤ اب موسیٰ علیہ السلام آگے آگے ہے قوم پیچھے پیچھے ہے فران کو خبر ہوتی ہے وہ اپنا لاؤل شکر لے کر اپنی فوج دے کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جاتا ہے پیچھے فوج آگے سمندر دریا موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کی طرف سے کرنا ہوا کہ وہ بھول جاتے ہیں راستہ اور آگے دریا کے راستے ایسے راستے پچھلے جاتے ہیں جہاں آسان نے دریا تھا اب قوم جو ہے یہ جو بنی اسرائیل کی یہ کہتی ہے موسیٰ علیہ السلام تم نے تو ہمیں مروا دیا کہاں لاتے بسنا دیا اب ہم کیا کریں یہ ایسے یہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں یہ بڑے ناشکری قوم ہیں اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک نبی وقت کا نبی ان کے ساتھ موجود ہیں اور پھر ان کے پر جب ابتلاہ کا وقت آیا تو انہوں نے پھر شکایت کر دیا تو یعنی اللہ کے توقع نہیں کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں سبر کرو اور اللہ کے حکم سے اپنا جو عصا ہے وہ دریا بیمارہ اور وہ دوشف ہو گیا یعنی کہ اس کے درمیان سے راستہ نکل آیا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی جو کشتی ہے اور سرے اپنی جو لوگ ہیں وہ ان کو لے کر اس راستے سے دریا پار کر گیا اب فیرون پیچھے ہے اور وہ یہ دیکھ رہا ہے اس کے ہواری بھی دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ کوئی ایسا ہے ایسا یہ کسی انسان کے کرنے کا کام نہیں ہے یہ جو ہے یہ کوئی خدای موجزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتا اور وہ پیچھے آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے جب دریا کے سید درمیان میں پہنچتا ہے تو دریا کے دونوں لہریں آپ سے ملتی ہیں اس وقت فیرون جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اب میرے لئے کوئی جائے پناہ نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ میں جی مجھے معاف کر دے اور میں ایمان لاتا ہوں اب اس کے لئے بافی کا دروازہ نہیں ہے بند ہے اللہ تعالیٰ وہ کہتا ہے کہ نہیں تیرے لئے اب دو سزائیں ہیں ایک تو تیہ جہنم میں سزا ملے گی ملے گی دوسری سزا تیری جسم کو میں رہتی دنیا تک لوگوں کے لئے عبرت کا نشان بنا دوں گا اکڑ کے چلنے والا زمین پر کہ اپنی آپ کو سمجھنے والا انا ربکم العالی کہ میں سب سے بڑا ربوں یہ کہنے والا اور جب اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں ان واقعات میں سے جو بڑے تفصیلن بیان ہوئے ہیں بڑا کچھ لکھا گیا ہے عقل والوں کے لئے اس نے بڑی نشانی ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے سامری جادوگر کا کردار بھی اس میں آتا ہے کہ سامری نے جو بچڑا بنا لیا تھا سونے کا اور موسیٰ علیہ السلام کو کوہی دور پہ جا کے جو اللہ تعالیٰ نے دس احکامات دیئے تھے ٹین کبارنمنٹس کی شکل میں ہیں جو تورات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام بھی قلاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے انتہائی جلالی انتہائی جلالی کسی کی اللہ تعالیٰ نے نے خوبی رکھی تھی اللہ تعالیٰ کا وست تھا جو انہوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو پڑھے یہ کتاب بھی آپ کو ساں نظر آلی ہوگی یہ بھی پڑھئی ہے بہت اچھی کتاب ہے اسی سے ہی میں نے یہ ریفرنسز سارے لیے ہیں امید ہے آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ